اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین بہت بڑی خبر ہے عمران خان صاحب کے سائفر ٹرائل کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پورا منظر نامہ بدل چکا ہے اور آج عمران خان کو بلاخر عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ سب کیا ہوا کیسے ہوا یہ تفصیل آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن آج کیا ہوا اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کی جو خصوصی عدالت تھی اس میں سائفر جج ابو حسنات جو ہیں انہوں نے سائفر کیس کی سماعت کی اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ تحریک انصاف کی اس کیس میں بہت بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے تحریک انصاف اس کیس میں بہت بہت کامیاب ہوئی ہے وہ اس لیے کامیاب ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بھی ٹرائل تھا اس سے پہلے وہ کلدم ہو گیا ہے انہی جج صاحب نے خود یہ تسلیم کیا کہ جو ٹرائل انہوں نے کیا تھا اب وہ یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے وہ ٹرائل سارے کا سارا کلدم ہوا ہے آج اس کیس کی سماعت کی جوڈیشل کمپلکس کے اندر جج محمد ذلکرنین ابو حسنات نے اور اس میں شام عمود قریشی کی طرف سے ان کے وقلا پیش ہوئے عمران خان صاحب کی طرف سے ان کے وقلا پیش ہوئے اور اس پہ جج صاحب نے کہا کہ ہائی کوٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی کاپی مجھے فرام کی جائے عملے نے اسلامباد ہائی کوٹ کے جو فیصلے کی کاپی تھی وہ جج صاحب کو فرام کی اور جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو آپ کا بہت بڑا چھککہ ہے بہت بڑی اچیومنٹ آپ کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو کیونکہ ٹرائل عمران خان صاحب کی اوپر جو چل رہا تھا سائفر کا وہ 28 سومبر کو انہوں نے کہا کہ اب عمران خان صاحب کو اب عدالت کے اندر آپ پیش کریں اور ٹرائل چونکہ سارے کا سارا کلدم ہو چکا ہوا ہے فرد جرم جو عمران خان صاحب کے اوپر آئید ہوئی تھی وہ کلدم ہو چکی ہے تو عدالت نے اب یہ حکم دیا کہ عمران خان صاحب کو اب اٹھائیست اومبر کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے یہ چیئرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل اب انتیس اگس کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا جیسے آپ نے خود یہ کہا چونکہ اس کیس میں بڑی جلدیاں دکھائی گئی تھی اس کیس میں دن رات ایک ہو رہا تھا لیکن اس سب کے بعد بھی آج عمران خان کی لیگل ٹیم کو بہت بڑی فتح ملی ہے اور آج جج صاحب نے بلاخر یہ تسلیم کیا ہے اب اٹھائیست اومبر کو عدالت میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے گا ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسرا جو اس میں ہوا سب سے بڑی انہونی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اس کیس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جو نوٹفیکشن تھے وزارتے قانون کی طرف سے آئے ہوئے تھے ان کو عدالت نے مسترد کیا ان کو عدالت نے اڑا دیا جو چھے نوٹفیکشن تھے ان کو عدالت نے اڑا دیا اور اس وقت تک آج کی تاریخ سے پہلے تک جو جو ٹرائل عمران خان صاحب کا سائفر کیس کے اندر ہوا تھا اس کو عدالت نے کل ادم قرار دے دیا تو اب کوئی آپشن نہیں تھا اب چونکہ تدبیر ساری الٹی پڑ گئی سب کچھ فیل ہو گیا چونکہ ایک بات ہے کہ ایک تدبیر اللہ کرتا ہے اور ایک تدبیر جو ہے وہ انسان کرتا ہے لیکن انسانوں کی تدبیر اتنی زیادہ کام نہیں کرتی جو تدبیر اللہ کی ہوتی ہے اور بالاخر آج یہ عمران خان کی بڑی فتح ہے کہ جو ٹرائل عمران خان صاحب کا ہو رہا تھا سائفر کیس کے اندر عدالت نے وہ سارے کا سارا اڑا کر پھینگ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ حکم دیا عدالت نے اسی عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پیش کیا جائے گا اچھا اب ہے کیا اس میں ہوگا کیا ہوگا یہ ناظرین کہ عمران خان صاحب چونکہ ان کی ابھی پوری کوشش تھی کہ عمران خان صاحب کو مزید اندر رکھا جائے ان کا ٹرائل پبلک نہ کیا جائے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب عوام کی آنکھوں سے اوجل ہو لیکن شاید اب بے بسی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں قدرت کا پلان کام کر گئے قدرت کا منصوبہ کام کر گئے آج یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جج سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پورے پروسس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں جیل ٹرائل کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں یعنی کہ جو وزارت قانون کا نوٹفیکشن ہے وہ ایک طرح سے نئے طریقے سے جاری ہو اس سے پہلے وہ ایک لمبا چوڑا پروسس تھا عمران خان صاحب کا اگر آپ جیل کے اندر ٹرائل کرتے تو اس کے لیے شاید ان کو دس دن بھی لگ سکتے تھے وہ پروسس کیسے شروع ہونا تھا شورٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ روسس ایسے شروع ہونا تھا کہ ایف آئیے جنج کے پاس آتی ایف آئیے وہ ریپورٹس لے کے آتی کہ یہ ریپورٹس ہیں ہمارے پاس اور ان ریپورٹس کی روشنی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر ہونا چاہیے اور اس کے بعد جنج صاحب اپنا مائنڈ اپلائی کرتے وہ ایک جوڈیشل آرڈر دیتے وہ آرڈر دیا جاتا وزارت قانون کو وزارت قانون کیا کرتی اس آرڈر کو لے کر پھر ایک کابینہ کی منظوری لیتی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ شروع ہوتا چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کو واپس پوزیشن زیرو کے اوپر لے گئی ہوئی ہے یعنی انتیس اگس یعنی اس کیس میں عمران خان صاحب کے اوپر اگر پندر اگس کو غالباً اف آئی آر ہوئی تھی ان کی گرفتاری ہوئی تھی تو اگلے کچھ دنوں کے اندر اندر رات و رات نوٹفیکیشن جاری ہوئے اور ایسی جلدیاں دکھائی گئی چھے نوٹفیکیشن دیئے گئے عمران خان صاحب کے جیل ٹرائل کے حوالے سے اور جج صاحب بھی کبھی خط لکھتے تھے کہ آپ بتائیں عمران خان صاحب کی ہیرنگ کہاں ہونی ہے اور اس کے بعد وہ سب کچھ ملیہ بیٹ ہو گئے وہ سب کچھ تحس نیس ہو گئے اب اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا کابینہ کی منظوری آتی اور مشکل کھڑی ہو جاتی اور سٹمپ لگ جاتی کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ٹرائل کیا جا رہا ہے وہ واقعی ان کے لئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن اب یہ ہوئے اب ظاہر ہے اس میں سب فریقان بورڈ ہوں گے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل جہل کے اندر نہیں کرنا اور اب عمران خان صاحب کی اوپر جو فرد جرم ہے وہ دوبارہ آئیت کی جائے گی اور اب ان کو انتیس اگس کی پوزیشن میں اگر بھال کر دی ہے تو اب دوبارہ ان کو اٹھائیس تمامر کو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر پیش کیا جائے گا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت کے سامنے آئیں گے این ممکن ہیں سیکیورٹی ظاہر ہے بہت بڑھائی جائے گی اس دوران کوئی اور انہونی کر دی جائے اس دوران کوئی اور نیا فارمولہ آ جائے لیکن اس وقت تک یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ آئیں گے اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے وقلہ سمیت ان کی لیگل ٹیم آئے گی اور یہ عمران خان صاحب کی ایک بڑی بڑی فتح ہوگی کہ وہ عوام ان کو دیکھے گی اور جو ایک منصوبہ تھا پچھلے تین چار ماہ سے عمران خان صاحب کو تقریباً ایک سو دس دن سے زائد ہو گئے ہیں جیل کے اندر تو وہ سارے کا سارا منصوبہ فل اپ ہوتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اس سے دو تین چیزیں سامنے آئیں اس سے ایک چیز یہ سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کا اب جو ٹرائل ہوگا جس میں اس کیس میں تقریباً اٹھائیس گواہوں کو تیار کیا گیا ہے وہ اٹھائیس گواہ اگر آتے بھی ہیں اوپن کورٹ کے اندر تو ان کے اوپر جرہ ہوگی اور اب محول بدل جائے گا میں آپ کو یہ بات بتاؤں اس لئے محول بدل جائے گا چونکہ جو اس سے پہلے کا ٹرائل جیل کے اندر ہو رہا تھا وہاں سے چیزیں ریپورٹ نہیں ہوتی تھی اس کے ٹکرز نہیں بنتے تھے اس کے اوپر ویڈیوز نہیں بنتی تھی اس کے اوپر ٹویٹس نہیں آتے تھے تو وہ ایک بن کمرے کے اندر ایک ٹرائل چل رہا تھا اور اب جب آپ کو بتاؤں تا کہ یہ ٹرائل ریپورٹ ہونا ہے تو اس میں سب بڑے محتاط ہوتے ہیں اس میں جج بھی محتاط ہوتے ہیں اس میں وکلا بھی بڑے محتاط ہوتے ہیں اور اس میں بال کی پھر خال اتاری جاتی ہے اور یہی کچھ ہوگا عمران خان کے خلاف جو گواہ تیار کیے گئے ان کے ساتھ بھی چونکہ یہ کیس اتنا جلدی تو اب ختم ہوگا نہیں جو منصوبہ تھا کہ رات و رات اوور نائٹ ختم کر دیا جائے یعنی کہ جس طرح سے اس ٹرائل کو پیلنے کی کوشش کی گئی اب وہ منصوبہ اتنا آسانی سے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا چونکہ وہ ٹرائل اب اوپن کورٹ کے اندر ہوگا اس میں صافی ہوں گے اس میں جرنل پبلک کے لوگ ہوں گے تو بہت مشکل ہوگا ایک ایک پوائنٹ سامنے آئے گا ایک ایک پوائنٹ کو اٹھانا پڑے گا اور ایک ایک گواہ کے اوپر یہاں تو تین گواہوں کو ایک دن جو ہے وہ پاس کیا گیا تھا اور پھر پانچ گواہوں کو اگلے دن کے لیے رکھا گیا تھا اب ایسا نہیں ہوگا کہ پانچ پانچ چھے چھے گواہ جو ہے وہ ایک ایک دن کے لیے آئیں گے اب جو ہے وہ جرہ ہوگی اور اس میں عمران خان صاحب کے جو جرہ کے بڑے ماہر ایک وکیل ہے سکندر صاحب ان کو لاہور سے لائے گیا اس کیس کے لیے خصوصی طور پر تو وہ آ کر اب جرہ کریں گے تو جو لگتا یہ تھا کہ ایک منہ کے اندر اندر اس ٹرائل کو ختم کیا جائے جو اسلامباد آئی کورٹ کا حکم تھا عمر فاروق صاحب کا کہ اوور نائٹ اس کو ختم کر دیں رات و رات وہ اب وہ بھی ختم ہو گئے وہ اب نہیں ہو سکے گا اور اسی طرح جو عمران خان صاحب کا القادر آئیٹرس کے اندر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اندر اس وقت جو ٹرائل چل رہا ہے جیل کے اندر اصولی طور پر اسلامباد آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس کو بھی رک جانا چاہیے اس کو بھی آگے نہیں بڑھنا چاہیے چونکہ آج یہ چیز خود جج صاحب نے تسلیم کر لی کہ آپ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے چونکہ جو ٹرائل عمران خان صاحب کا جیل کے اندر ہو رہا تھا عدالت نے اس کو اڑا دیا اس کو قلعظم قرار دے دیا کہ یہ ٹرائل قانونی طور پر قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا اس ٹرائل کو کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے لہٰذا یہ ٹرائل غیر قانونی ہے اور اسی طرح انہی گراؤنڈز کے اوپر جو اس فقط القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل عمران خان صاحب کی خلاف ہو رہا ہے وہ بھی تو کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا تو اس کو بھی رکنا چاہیے اور این ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم اگلے کسی لمحے اس کو بھی چیلنج کرے یا جب جیل کی سما تو وہیں پہ یہ جج بشیر صاحب کو بتایا جائے کہ سر ایک کیس اسی طرح کا اس میں بھی یہی پروسس فالو کیا گیا ہے ٹرائل جیل کے اندر ہونے کا تو عدالت نے اس کو اڑا دیا ہے اب یہ کم از کم نہیں ہوگا کہ ایک بن کمرے کے اندر عمران خان کا ٹرائل ہو اور اس کو پتا نہ چلے تو یہ ایک بہت بڑی فتح ہے اور آخر پہ ایک پوائنٹ میں آپ کو کلیر کروں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے کہ جو سردار تارک مسئول نے کل کہا کہ عمران خان صاحب کو آپ نے یہ کر دیا یہ آپ نے جو ریلیف لے لیا بھی اس کا آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تو آپ اگر اس کو جب فیصلہ آنے کے بعد اس کو چیلنج کرتے تو تب اس کا بہت فائدہ ہو سکتا تو بات اتنی سے ہے بھئی یہ سب تو ہو گیا تھا عمر فاروق صاحب کی عدالت نے تو اس کو ویٹ کر دیا تھا کل کیا پتا کیا ہوتا کسی کو تو نہیں پتا نا عمر فاروق صاحب نے تو اس کو اکے کر دیا تھا کل کہاں لگتا یہ کیس اور یہ ساری سکم جو ہے وہ کسی کے سامنے آتے ہی نا کوئی ڈاکومنٹیشن تیار ہو جاتی تو یہ ایسی باتیں ان کے اوپر کارن نہ دارے عزاز دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ